بھارت میں فلحال گہوں کے سٹاک میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے چلتے بازار میں اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ سرکار گہوں ودیشوں سے آیات کر سکتی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ودیشوں سے گہوں منگوانا فلحال مہنگا پڑ رہا ہے درسل ورطمان سمی میں بھارتی بندرگاہوں پر آسٹریلیا گہوں کا آسط آیات کھرچ 207 ڈالر یعنی 24,800 روپے پرتی ٹن کالا ساغر سے یعنی روس، یوکرین، رومانیا آدھی کے گہوں کا کھرچ 275 ڈالر یا پھر کہیں 22,933 روپے پرتی ٹن اور امریکی گہوں کا آیات کھرچ 299 ڈالر یعنی 24,967 روپے پرتی ٹن بیٹھ رہا ہے ایسے میں فلحال بھارت میں ابھی کسی دیش سے گہوں کا ویاپارک آیات نہیں ہو رہا ہے بھارتی بندرگاہوں پر ودیشوں سے آیات ہونے والے گہوں کا کلیرنگ چارچ قریب 14 ڈالر پرتی ٹن مان لیا جائے تو یہ آسٹریلیا گہوں کے لیے 1179 روپے پرتی ٹن، روسی گہوں کے لیے 1503 روپے پرتی ٹن تتھا امریکی گہوں کے لیے 1179 روپے پرتی ٹن بیٹھے گا اس کے بعد بندرگاہ سے فلور ملوں تک آیاتت گہوں کو پہنچانے کا پریوہن کھرچ 12 ڈالر پرتی ٹن ماننے پر یہ 1200 روپے پرتی ٹن بیٹھتا ہے اس طرح آسٹریلیا سے گہوں منگانے پر بھارتی افلور ملوں تک اس کی کا کل 26,97 روپے پرتی ٹن یعنی 2697 روپے پرتی ٹن وہی روسی گہوں کا کل خرچ 25,468 روپے پرتی ٹن یعنی 2547 روپے پرتی ٹن تتھا امریکی گہوں کا کل خرچ 27,138 روپے پرتی ٹن یعنی 2714 روپے پرتی ٹن بیٹھتا ہے وہی دوسری اور دکشنی بھارت کے بندرگاہوں کے نکٹ اوستھت کویم بٹور تمیل نادو میں گہوں کا بھاو 2880 روپے پرتی ٹن چل رہا ہے اس طرح وہاں فلور ملرز کو آسٹریلیا سے گہوں منگانے پر 183 روپے پرتی ٹن، روس سے آیات کرنے پر 333 روپے پرتی ٹن تتھا امریکہ سے آیات کرنے پر 166 روپے پرتی ٹن کی بچت ہو سکتی ہے تمیل نادو میں مکھیت، اتر پردیش، مدھی پردیش، مہاراشتر، گجرات اور کبھی کبھی بیہار تتھا راجستان سے گہوں منگایا جاتا ہے ان پرانتوں میں ابھی گہوں کا تھوک منڈی بھاو اونچا ایوام تیز چل رہا ہے بھارت میں گہوں کے آیات پر فلحال 40% کا بھاری بھرکم سیما شلک لگا ہوا ہے اس لیے اس کا واسطوک خرچ بہت اونچا بیٹھے گا یا تو سرکار کو آیات شلک سماپت کرنا ہوگا یا پھر کھلے بازار بکری یوجنا، OMSS کے تحت اپنے سٹاک سے ریائیتی مولے پر گہوں بیچنا پڑے گا تب ہی بازار میں کچھ ستھرتا آ سکتی ہے بیورو ریپورٹ مارکت ٹائمز ٹی وی